یہ مہینہ جو برکتوں والا فضیلتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ تھا آج چونکہ اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے کل یقینی طور پر انشاءاللہ عید الفطر ہوگی اس رات کے تعلق سے دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کی رات میں عید الازحا کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے عبادت کرتا ہے یعنی ان راتوں کو عبادت میں گزار دیتا ہے تو ایسے لوگوں کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل خوف کی وجہ سے دہشت کی وجہ سے مردہ ہوں گے یعنی پریشانی میں دل مبتلا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو اس دن آباد رکھیں گے نہ زندہ رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رات جو ہے عید الفطر کی رات یہ لیلت الجائزہ ہے یعنی انعام تقسیم کرنے کی رات جن لوگوں نے تیز دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں فرمہ برداری میں گزار دیئے ہیں روزہ رکھ کر رات کے قیام کر کے صدقات و خیرات کر کے زکاة نکال کر کے اللہ کی عبادت میں گزار دیا ان کے لئے اس رات میں انعامت تقسیم ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں بیدار رہ کر اس رات میں کچھ حصے میں انفرادی طور پر عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا کریں کہ اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے جیسے بھی عبادتیں کی ہے میرے بھائیو اگر اللہ نے ایک سجدہ کرنے کی توفیق دی تو اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اللہ میں ادبار رحمت اللہ علیہ نے اسی کے لئے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو لہٰذا انسان کوشش کرے اس رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر نفر عبادتیں کرے تلاوت کرے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اے اللہ جو میں نے روزے رکھے جو عبادتیں کی ہیں ان میں جو مجھ سے تقصیرات ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں کوتائیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما اور دوسری بات یہ جو اہم بات ہے کہ جب آپ شوال المکرم کا چاند دیکھیں تو دعا پڑے جو مسنون دعا ہے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ حلال خیر حلال خیر ورجد اور قبلہ رف ہو کر دعا کرے اے اللہ جیسے آپ نے اس مہینے کو ہمارے لئے رحمت کا مہینہ بنایا برکت کا مہینہ بنایا فضیلت کا مہینہ بنایا اسی طریقے سے اس شوال المکرم کو بھی آئندہ جو گیارہ مہینے ہیں ان کو بھی میرے لئے رحمت کا مہینہ بنا برکت کا مہینہ بنا فضیلتوں والے مہینے بنا تو میرے بھائیو جب انسان اللہ کے یہاں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر انسان کو توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اس راق کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے ان میں جو تقصیرات ہم سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کے مغفرت فرمائے ہمارے تمام شہداء کے درجات کو بنن فرمائے ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے ہمارے جو باعی ناجائز مقدمات میں فسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے رہائی کے عزبا مہیا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اہلیان کشمیر کی حفاظت فرمائے سرزمین کشمیر کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے مراکز کی مساجد کی خانکہوں کی حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين